ایک تو یہ بتائیے کہ آج آپ نے اپلیکیشن بھی دی تھی عدالت میں کہ ان کے اوپر ای ٹی اے بھی لگایا جائے تاکہ ان کی زمانت نہ ہو پائے اس کا کیا ہوا سر آج ہم نے جو ہے اسی بات پر جو ہے عدالت کو مہنجد صاحب کے سامنے ہم نے یہ موقف رکھا تھا کہ یہ جو کیس ہے یہ ابھی دوسری رکھ کی جانب جا رہا ہے سب سے پہلے تو یہ جو بیرہ مانا قتل جام آؤس میں کیا گیا ہے اس میں سیون ایٹی اے کا تیکشن بنتا ہے جو کہ اس میں نہیں داکل کیا گیا نہیں لگایا گیا اور ماجسٹریک صاحب کو پاورت ہے کہ وہ جو تشریف افتران نے کیے اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس میں سیون ایٹی اے کا تیکشن لاغو کیا جائے آج پہلی مطبع جو ہے ملزمان کی طرف سے جو ہے یام عوید بجار گوران کی جانب سے جو بھی ہے ان کی جانب سے مقرر ہوا تھا جنہوں نے یہ موقف دیا کہ یہ پولیٹیکل سیپس پارٹی کے نمائن دگانے ان کی پولیٹیکل صاحب کو متاثر کرنے کے لیے اور ان کو بدنام کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک کہانی بنائی گئی ہے جس میں ان کو فتحانے کی کوشش کی جا رہی ہے برائے مہربانی ان کو جیل کر سٹڈی کیا جائے اور اس میں سیون ایٹی اے کے سیکشن نہ لگا جائے تو یعنی قاتل خود گراہ ہے خنجر کی نوک پر ظاہر ہے ایسا ہی ہونا تھا لیکن مجھے بتائیے جیج صاحب کا جو آرڈر ہے وہ آگیا ہے یا وہ صبح آئے گا سر آرڈر تو ہو چکا ہے مگر جو ٹائم تھا وہ اور کا تین بجی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم میں کافی وصول نہیں ہوئی صرف یہ بتایا گیا کہ آرڈر ہو گیا ہے مگر جو آرڈر کی کافی ہے یا جو آرڈر ہوا ہے وہ جو ہے اس کی نویت صبح ہی بتا گئی مزہ صاحب تفتیش کے حوالے سے بھی خاصے آپ کے تحفظات تھے آج تفتیشی افسر کو بھی تبدیل کیا گیا مگر کیا پولیس کو جام ہاؤس کے اندر جانے کی اجازت ملی سر اسے یہ جو پہلے جو تسریف ہی حافظ کرتا ہم ساری صاحب جو ایسائیو تھا جیسے ہی افائی علاج ہوئی تو دھنے کے جگہ پہ وہ آیا اور وہ دو چیزیں لے کر آیا ایک چیز لے کر یہ آیا کہ جو گفتار ملزمان ہیں ان کا فرد گفتاری اور دوسرا یہ موقع معاینہ جب وہ موقع معاینہ لکھ رہا ہے تو اسی ٹائم ہم دھنے پر موجود ہی تھے تو جو مدعی عبدالحمن نے مجھے کہا کہ انویسٹیگیشن انسائی صاحب آئے ہوئے اور وہ دو پیپرس لکھ رہے ہیں آپ ان کو تذبیق کریں کہ اس میں لکھا کیا ہوا ہے آیا ہمیں ان پر سائن کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے جب میں نے دیکھا تو جو موقع معاینہ ہے وہ بغیر کسی کو دکھائے یعنی نہ کوئی اس میں گواہ یعنی لازمیہ مدعی دکھائے گا تو اس میں وہاں سے گواہ لیے جائیں گے پھر وہ پولیس پارٹی بنیں یا پرائیویٹ گواہ بنیں ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے وہیں پہ ہی موقع معاینہ بنتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ایک قانونی شکل میں ہوتی ہے تو انہوں نے جو جب میں نے وہ دیکھا تو وہ پردے موقع معاینہ جا ماوس کے بار جو روڈ تھا اس کا بنایا تھا گلی کا بنایا ہوا تھا ہم نے کہا بھائی نہ ہم نے موقع معاینہ کی آئے نہ ہی ہم اس پر سائن کریں گے مطلب کہ سوری میں ایک بار کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کے لیے بھی جو پولیس کی طرف سے موقع معاینہ آیا تھا وہ اس گلی کا تھا جہاں پر نازم جوکیوں کی لاش پھینکی گئی تھی وہ اس جگہ کو انکلوڈ نہیں کرتا جہاں پر ان پر بقاعدہ یہ تشدد ہوا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ساری گیم جو کھیلی جا رہی ہے کہ وہ ایسے چھو جو خالد اباسی صاحب ہے جو ہے وہ کھیل رہا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ جب جام ہاؤس میں نازم جوکیوں کا جب قتل ہو گیا تھا یا وہ انتقال کر گیا تھا تو سب سے پہلے جو جام ہاؤس کی اطلاع جو ہے وہ جو دی گئی تھی ایسے چھو کو ایسے چھو خالد اباسی کو کریئیٹ کرنے کی کوشش کی دی مگر چیپا ایسے چھو سے پہلے ہی جو ہے انہوں نے جو نازم جوکیوں کا جو لاشتا یا ڈیڑھ باڈی دی وہ جام ہاؤس کے اندر سے ہی جو ہے اٹھائی دی ٹھیک ہے آپ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد آپ سے ایک سوال اور کریں گے میکم بیک ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے جام ہاؤس میں قتل ہونے والے نازم جوکیوں کی اور ان کے اہل خانہ کے وکیل جو ہے ہمارے ساتھ امازہر جنیجو صاحب موجود ہے مزہر صاحب جو مددئی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خود تشدد ہوتے ہوئے دیکھا ہے یعنی چشم دید گواں ہیں تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ انہوں نے کیا کیا دیکھا دوسرا یہ ہے کہ ان کی سیکیورٹی کا کوئی بندوبست ہے کیونکہ وہ واحد گواں ہیں سارے اس کے جی سب سے پہلے یہ ہے کہ جو مددئی ہے عبدال جو نازم دین کا بھائی ہے وہ بیسکلی جام عبدالکریم کی جو پارٹی ہے پیپس پارٹی یا جو پہلے پارٹی وہ جام کریم کی پارٹی کا تھا اور یہ جو ہے صاحب کا جو ہے کاؤنسلر بھی رہے ذلہ کاؤنسلر بھی رہی چکا ہے اور جو ہے یہ ان کی بہت قریبی جو ہے جام عبدالکریم کی فیملی یعنی ان کے جتنے بھی وہاں پہ جو کام کرتے ہیں یا جو رکھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور بھروسہ بھی تھا اور کیونکہ جام عبدالکریم ان کی قوم کا صددار بھی ہے بڑا بھی اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے یہ اپنے بھائی کو لے کر گیا باہم ان کو یہ خرشہ نہیں تھا اور ذہن میں نہیں تھا کیونکہ ایک بہت سارا عرصہ ایک بندہ کسی کے ساتھ رہتا ہے ظاہر ہے ایک اعتماد ہوتا ہے ایک ٹرسٹ ہوتا ہے مظہر صاحب کی ویٹنس جو ہے اس کے سیکیورٹی کا انتظام جو ہے اس کے بارے میں بتائیں وہ اگر نہیں رہتا تو پھر تو آپ کو پتا ہے کیا ہوگا سار سیکیورٹری کی تو بات ابھی تو دور ہے مگر بڑی بات یہ ہے کہ جو پولیس کی جو نئی ٹیم تشکیل کی گئی ہے اس ایس پی ایس پان بازر کی جانے سے جس میں ایس آئیو باجوا صاحب بھی ہے یا دوسرے رکنے ان کو یہ حمد نہیں ہے کہ وہ بغیر پرمیشن کے جہاں پہ ناظم کا قتل ہوا ہے اس جگہ کے اندر جا تکے سب سے پہلے یہ بات ہے بلکل اور دوسری رہی پروٹیکشن کی بات تو ایسی کوئی بھی جو ہے نہ اعلان ہوا ہے نہ کوئی ایسا کوئی لیٹرز جاری کیا گیا ہے اسلامیہ کی جانے سے کہ ایک انٹرنیشنل ایک ناظم جو کیوں کہ جو قتل ہوا ہے بے رحمانہ قتل ہوا ہے ان کے لیے سراپا ایس پجاد ہے مطلب کہ کوئی پوٹیکشن نہیں ملی اگر وہ موقع واردات کو جانے کے لیے یوں ہاتھ جھوڑ کر کہتے ہیں کہ سائی پلیز ہمیں اندر آنے دو تو پوٹیکشن دور کی بات سر یہ ہوا تھا کہ جو انویسٹیگیشن چینج ہوئی تھی وہ دو دن پہلے ہوئی تھی دو دن پہلے ہوئی تھی تو یہ پہلے کی طرح یہ صرف دوبارہ جو ہے جو ایسائی وزفتہ باجوا تھا وہ آئے وہاں پہ عبدال جو کیوں کہ گوٹ ہے وہاں پہ انہوں نے بتایا کہ بھئی جو ہے موقع معاینہ کے ہم بنا کر آئیں آپ ان پر سائن کریں جس طرح پہلے کی طرح وہ تو انہوں نے کہا سر میں جاں وکیل ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے جو مقبوت جو ایویڈنس ہوتی وہ ہوتی موقع معاینہ اس کے بغیر جو ہے کمزور ہو جاتا ہے جب تک موقع معاینہ نہیں ہوگا آپ وکیل سے بار کریں پھر انہوں نے موقع بار کی تو ہم نے یہ کہا کہ ہم چلیں گے کل آپ ٹائم رکھ رہے ہیں اس کے بعد جو ہے مزید جو ہے کس کو بڑھایا جائے آپ تو چار دن گزر گئے موقع پہ آپ کو کچھ نہیں ملنے والا مذر صاحب اب یہ بالکل یہ تو ظاہر ہے کہ کس کو کمزور کرنے کی ایک سٹریٹیجی ہے کمزور ہو چکا ہے بلکل ایک اور سوال اب یہ تو ہے موقع کی بات میں موقع کی بات نہیں کرنا میں اب ایف آئی آر کے بارے میں آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری کافی قانونی مائرین سے بھی بات ہوئی تھی اور تقریباً سب کا جو کنسنسس ہے وہ یہ ہے کہ یہ کمزور ایف آئی آر ہے اس میں جام کریم کا کہیں کوئی ذکر ہی نہیں ہے حالانکہ ان کی ہی پرائیوٹ جیلٹ تو ہوئے بس کورپس کا تو وہی بنتا ہے آپ کی کیا رائے ہے کیا اس میں لوپ ہولز چھوڑی گئے ہیں کہ آرام سے بندہ اس میں سے نکل سکے سر ابھی جو ہے نا کیس دوسری رکھ پہ جا رہا ہے سب سے پہلے یہ ہے کہ ایف آئی آلاج ہوئی تھی ٹھیک ہے اس میں صرف پانچ بندے نومنیٹیڈ کیے گئے تھے اور وہ واقعہ دکھایا گیا تھا محمد گوڑ تین تاریخ کا تین یارہ دو آزار اکیس کا جو ناظم کے قتل کا واقعہ ہوا ہے یہ جو کہانی شروع ہوتی ہے وہ دو یارہ دو آزار اکیس کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور وہ حدود ہے سانہ اسٹیل ٹاؤن کی حدود تو بیسیکلی جب انویسٹیگیشن یہ کل سٹارٹ کرنے جا رہے تھے اور وہاں پہ اس انویسٹیگیشن میں حصہ بنا اور ہم جو ہے بوکیم معینہ کیا موقع معینہ کے بعد جب ہم نے اپنے ونسسٹی ون کے بیانات جو ہے جو ہے تعلیل کروائے تو ابھی جو پوزیشن ہے وہ دوسری ہے اس میں ہم نے کہا کیا جو پہلے والے واقعات ہیں جو گیر ملکی نے تشدد کیا یا موبائل چھینی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ناظم دین کو جام عبدالکریم کے دین بندے جو ہے زبدہ سی اگوا کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو لے کر گئے پھر دوبارہ وہاں پہ جام ہاؤس پر جو تین بندے تھے نیاز سالہ جو نومنیٹیڈ ہے فائر میں اور اس کے علاوہ دو اور بندے ہیں دودہ سالہ اور اس کے علاوہ سمار سالہ یہ تین اچھا سے جو کہ آئے تھے اب جو یہاں پہ تین چیزیں ہوئی ہیں اسٹیو ٹاؤن کی حدود میں تانہ میں ایک یعنی مہتمہ تمکیا اور تشدد ٹھیک ہے دوسری فیس بک پر جب لائیو انہوں نے جو ہے گہر ملکیوں کی ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ کی اس کے بعد جنہوں نے جو ہے ڈیلیٹ کرنے اور نہ ڈیلیٹ کرنے کی صورت میں جو ہے ان کو دمکیا دوسری وہ اور تیسرا جو ان کو زبدہ دستی لے کر گئے اگوا کر کے لے گئے ٹھیک ہے اس کی ایف آئر آپ علیہ داردج کریں گے یا دورانے تفصیلی جو ہے بیان لے کر آپ اسی میں ہی ان کے نام ایڈ کریں گے صحیح تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تفصیلی جو ہے وہ دونوں چیزیں شامل کریں گے اور جو ہے اس کے بعد جو ہے اس کو پھر نئے طریقے سے ہم جو ہے تفصیل کو آگے بڑھائیں گے تو ملز ہے کل جو بیان ہوا ریکارڈ تحریر کیا گیا ہے اس میں جہاں مبدالکریم بیجار کا نام ہے کیونکہ میر بندہ وہ ہیں سب سے پہلے تشدد انہوں نے جنوب کیا تھا ایم اے نے پیپلز پارٹی گئے جی ہے ایم اے نے پیپلز پارٹی گئے اور اس کے علاوہ دو بندوں کو اور کو شامل کیا گیا ہے جس میں دو دو سالہ رہے اور اس کے علاوہ سوما سالہ رہے یہ آیتیں نیاز سالہ کے ساتھ ان کے در پر جو ساڑھے یارہ بجے لے کر گئے اس کے علاوہ دو مزید نام شامل کیے گئے ایک ہے اتام امن یہ اتام امن وہ ہے جب نازم دین کو اور اس کے بھائی عبدال کو جام آس کے اندر گیسٹ آس کے سامنے جو پارک میں بٹھایا گیا تھا تو اسی ٹائم نیاز سالہ نے اتام امن کو کہا کہ اندر جام عبدالکریم بیجار اور جام عویس گورام کو بتاؤ کہ نیاز جو ہے سالہ وہ عبدال کو اور نازم دین کو یہاں پر جام آس لے کر آیا ہے اس کو بھی بطور جرم اتام امن کو شامل کیا گیا ہے اور اس کے بعد جو سات گارڈ اس میں سات گارڈ میں سے دو کے نام دیئے گئے ہیں جو ارسٹیڈ ہیں جس میں ایک گارڈ ہے حیدر علی اور دوسر میر علی اور پانچ گارڈ سورت سناف سے مذہر بلکل یہ نام آپ نے درخواست دیئے مجھے یہ بتائیے کہ اس کیس کا کیا مستقبل ہے اگر دیت آ جاتی ہے جیسے ہم نے بہت سے صورتوں میں دیکھا کہ اتنی پاورفل اگر شخصیت ہو جس کے خلاف کیس ہو تو وہ پیسے دے کر کے مقتول کے اہل خانہ پر دباؤ پیسے پریشر ڈالتے ہیں اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ بھی ہے مبشر جو ان کی بیوہ ہے وہ ایف آئی آر میں کمپلینٹ نہیں تو اگر کوئی ہے اس میں اگر دیکھنا چاہیے جو نہیں پیچھے ہٹنا چاہیے یہ وہ ہے تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دباؤ اور لیڈی شروع ہو چکا ہے سر میں مصطلہ یہ ہے کہ اس کیس میں جو وٹنیس بنے ہیں وہ مضبوط ہے ایک تو مطلب یہ جو ناظم جو کیوں کا بھائی ہے ٹھیک ہے ایک گواہ بنیے جو اس کی زوجہ ہے ٹھیک ہے تیسرا جو گواہ بنا ہے وہ اس کا مامو ہے جو تھا جو گواہ بنا ہے مامو ہے درمامن ٹھیک ہے جو تھا جو گواہ ہے وہ ان کا کزن ہے شان علی اور پانچوہ جو جو ہے گواہ ہے وہ ایزر میں ایڈوکیٹ اور ان کا دوست جو مزر علی جو میں ایزر وٹنیس بھی ہوں جو وائس میسیج کے ساتھ سوار سب پہ جو ناظم نے مجھے کیا تھا کہ میں جو ہے جام عبدالکریم کے لوگ لے کر آئے رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مزر مزر صاحب ٹھیک ہے ایک 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 اور اس کے علاوہ جو موقع موینہ پہ ہم گئے ہیں اس پہ بھی گواہ جو ہے ایزر میری ایک گواہ یہ اور اس کے علاوہ دوسری گواہ یہ وہ مدعی جو ہے ٹھیک ہے مزر صاحب بہت شکریہ مزر ہم کل بھی